کہ دونوں شکیں جو ہیں انہوں نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے اس لیے جو ایک سو تین جمع دو بعد میں ایک سو پانچ ہو گئے ان لوگوں کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے ان کو جو آرمی نے اپنا کسٹڈی میں لے لیا ہے اور ان کا ٹرائل کرنے جا رہی ہیں بورٹ مارشل کے ذریعے سے یہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے متصادم ہے قلدم ہے لہذا انہوں نے اس تمام پروسس کو وہ غیر قانونی قرار دے کے منہدم کر دیا لیکن اس میں اکیس اپیلیں جو ہیں وہ کر دی گئیں وفاق کی جانب سے بھی اور صوبوں کی جانب سے بھی اپیلیں کر دی گئیں اور کچھ اپیلیں تو اٹرینی جنرل فر پاکستان میں کی وفاق کی جانب سے اور وہ بھی بینا کابینہ کی منظوری گئیں اور جو کہ وفاق کی تعریف مصطفیہ ایمپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ کر چکی کہ وفاق جو ہے وہ کوئی سیکٹری یا پرائم مینسٹر نہیں ہوگا بلکہ وفاق پوری کابینہ کی منظوری سے وفاق متصبر ہوتا ہے سو وہ جب ہوئی تو انہوں نے اپیلیں کر دی ہیں اور اپیلوں کی جو ہے بینچ بنا دی گئی کازی فائز ایسا کیف جسٹس صاحب نے بنا دی گئی اس وقت جسٹس سینئر ٹیونی جج تارک مصطفیہ صاحب کی سربراہی میں سردار تارک مصطفیہ صاحب کی سربراہی میں جس پر ہم نے اسی دن اپیل کیا تھا اسی دن ہم نے اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ سردار تارک مصطفیہ صاحب وہ اس نور اکنی بینچ کا جس کی تشکیل صاحب کا چیف جسٹس نے ان کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کی تھی اس میں ان کا جو ہے وہ حصہ تھے اور اگرچہ بوجود یہ اس میں سے جو ہے ریکیوز کر گئے لیکن یہ سننے سے قاسر ہے اس لیے کہ اگر آپ اس کا حصہ رہے ہو تو پھر انٹراکوٹ اپیل میں آپ سماعت نہیں کر سکتے ہیں بار جیب ہمارے نرازات کو انہوں نے جو ہے نہ نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف سنا بلکہ جذبی طور پر اس کو معتل کر دیا حکم کو اپنے ہی سبریم گورٹ کے پانچ جس کے فیصلے کو اور کہا کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ حتمی نہیں اناؤنس کیا جائے گا تو اسی کے تو سلسل میں کئی تاریخیں لگتی رہی ہیں اور ہم ہر پیشی پر ہر پیشی پر ہم اس طرح سنگی کا عالم میں ہم بتاتے رہے کہ ہمارے جو محبوسین ہیں جن کو آج ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں جو کہ بلکل صریحاً ایک سو ستا 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 فائزاری کی خلاف ورزی ہے وہ جو ہے ان کو اگر رکھنا بھی مقصود ہو تو عام جیل میں جیل مینول کے تحت رکھا جا سکتا ہے جہاں ان کی ملاقاتوں کا ایک شیڈیول ہوتا ہے باقاعدہ قانون موجود ہے لیکن اگر یہ جیلیوی اس وقت باشا اللہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے جو خود عمران خان صاحب نے لکھ کے تحریر دی ہوئی ہے کہ یہاں جو ہے یہ اڈیالا جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے اور وہی مونیٹر کرتے ہیں یہاں سب کچھ وہ بھی آئین اور قانون کے مابرہ اور متتاظم ہیں باہر کیا آج اس کی سباب جو ہے اپیلوں کی لگی ہوئی تھی آج میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا کیونکہ فشلی تحریف پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے سات سات حفظوں سے سات سات حفظوں سے جو ہے نیازی وہ آمار صاحب عباد اور دیگران جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے سات سات حفظیں نہیں دیا دیا اور حفیظ اللہ نیازی صاحب تو خود موجود تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسام نیازی کی بارہ میں کہا کہ مجھے ملاقات دے کرنے دی گئی ہے اور جن کو ملاقات کرنے بھی دی گئی وہ سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ ان کے پاؤں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے پیچھے چہرے میں ہڈ ڈال کر اور ان کو بھی اوپر دو فرشتے کھڑے ہو کر اور ان کی ملاقات کروا دیتے تاکہ وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے اپنے والد یا اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ساتھ تو ایسے میں جب ہم نے اعتراض کیا تو اٹرنی جنرل کو اس بینچ نے کہا اور فیصلے میں بھی حکم میں بھی لکھا تو آج اٹرنی جنرل نے بتایا کہ میں نے یہی ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں لیکن آج میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ایک شخص عباد فاروق عباد میاں عباد فاروق جس کا پانچ سال کا بیٹا بچارہ پانچ سال کا بچہ معصوم بچہ شہید ہو گیا فوت ہو گیا مر گیا اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا اور اس کا جو ہے ملاقات پھر نہیں کروائی گئی ایک مہینے سات میں آفتوں سے وہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی اور اس کا اٹرنی جنرل نے کہا اور کہ جی آج ہو گی جیج صاحبان نے اس کو بلوا کر جو ان کا بریگیڈیر آئے ہوئے تھے لیگل آفیسر جو بھی تھا اس کو کہا کہ بھائی ان کی بات سنیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے لیکن اس عباد یوسف کا جو ہے عباد فاروق کا بھائی جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور اس نے جس قسمت پشتی کے عالم میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے جبکہ بچہ ایک معصوم شہید ہو گیا مفوت ہو گیا تو اس کے تک بھی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوا باپ جو ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا قیفیت ہوگی جس کے ساتھ اور پھر ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے تو جیج صاحبان نے ایک جو اب باسی صاحب ہے جیج صاحب انہوں نے کہا دیکھیں انسانی حقوق کی پاہ مالی تو مت کرو کم از کم سرزہ جو ہے سبریم کورٹ کے جج صاحبان کے اس بارہ میں ہوئی کیونکہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہم تو عشق بار ہو جاتے ہیں جب یہ داستانیں سنتے ہیں ہمارے میرے تو حلقے میں ہیں این اے وان ٹو ٹو میں ہی بور کمانڈر ہاؤس آتا ہے اور میرے حلقے کے یہ کافی سارے لوگ ہیں جو آ کر اس قسم کی کہانیاں بتاتے ہیں کہ کلیجہ آپ کو یعنی آتا ہے موں کو آتا ہے آپ کی سوچ ہوگی کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسے میں آج پھر شروعات جب ہوئی تو کیس کی تو فاضل ایک پرائیوٹ بکیل صاحب جو ہے خاجہ حارس صاحب کو جو انگیج کیا گیا تھا وفاق کی جانب سے دیفنس منسٹری کی جانب سے کیا گیا یعنی اٹرنی جنرل صاحب نے ابتدائی آپ نے بات بتانے کے بعد آپ کے حقوق کی تعمیر کی گئی ہے انہوں نے کہا جی باقی کا کیس جو ہے یہ خاجہ حارس صاحب جو ہے بحث کریں گے کیونکہ یہ ان کو انگیج کیا گیا ہے آرگیو کرنے کے لیے تو اس پر فیصل صدیقی صاحب کی جانب سے ایک اتراضی درخواست تھی عذرداری تھی کہ پرائیوٹ بکیل جو ہے اٹرنی جنرل اور ایک زفر موج ان کے ساتھ اٹرنی جنرل ایڈیشنل اٹرنی جنرل سٹینڈنگ کانسل اٹرنی جنرل ایڈیشنل اٹرنی جنرل اٹرنی جنرل ایک زفر موج ہے جو سرکار کے وقیل ہوتے ہیں وفاقیوں یا صوبائیوں اور ان کا پیسے تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہیں وہ ان کی عوام کے عوام کے پیسوں سے جاتی ہیں تو ایک دوہزار سترہ کی نظیر نشید احمد کے کیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی دے چکی ہے کہ اگر جو ہے اٹرنی جنرل جو ہے یہ لکھ کر دے گا لکھ کر دے گا کہ میں نا اہل ہوں نا اہل کا لفظ لکھا گیا انکومپیٹن ہوں تو تب جو ہے کوئی مکیل رکھا جا سکتا ہے پھر ساتھ کیوں نے کہا کہ اگر انکومپیٹنٹ ہے جنرل یا سرکاری سارے جو وقلاء ہیں تو پھر یہ جو ہے ان کو رکھا گئوں گیا ہے تو وہ دوہزار سترہ دی نظیر رشید کیس کے بعد پھر اعادہ کیا گیا جو دوہزار تیس کا فیصلہ ہے لیکن دوہزار چوبی سپریم کورٹ میں ریپورٹڈ ججمنٹ ہے اور اس میں بھی اوثر جج یا ہمارے چیف جسٹس جو ہے قاضی فائد عیسی صاحب ہے اور اس کے رکن اب جو سینئر جج جو پریزائیڈ کر رہے تھے آج امین الدین خان صاحب جسٹس امین الدین خان صاحب اس کا حصہ ہے اس بینچ کا جس میں انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ وکیل نہیں رکھا جا سکتا اور نہیں یہ اجازت دی جا سکتی ہے اور اس کے جو ہے خد و خال بیان کیے کہ سب سے پہلے سرکاری وکلا کہ وہ نااہل ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو کرنے دیں اور کہ یہ کوئی ایسا ہمیں بہت ایکسپرٹ چاہیے جو اس کیس کو کر سکتا ہے لیکن وہ فیضل صدیقی صاحب نے اعتراض کیا اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پہلے دو اٹرنی جنرل اس کی نظیر موجود ہے دو اٹرنی جنرل اپنا ہمارے تفیال عزی عبد الرحمان صاحب اور فخر الدین جی ابراہیم صاحب دو وکلا جو تھے اٹرنی جنرل تھے یہ دونوں اور یہ دونوں بڑے سینئر وکلا بھی ہیں جج بھی رہے ہیں انہوں نے اس بنا پر مستعفی ہو گئے صیفہ دے دیا تھا ایک میں بروہی کو رکھا گیا تھا بروہی کو لیکن اس نے کہا کہ پرائیوٹ وکیل اگر رکھا ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے اٹرنی جنرل ہونے کا تو اس نے اسیفہ دے دیا تھا اٹرنی جنرل شپ سے جید وہ اٹرنی جنرل تھا اس کے پاس فخر الدین جی ابراہیم نے اسیفہ دیا جب شریف الدین پیرزادہ کو شریف الدین پیرزادہ کو پرائیوٹ وکیل کے طور پر وفاق نے انگیج کیا تو اس نے بھی کہا کہ میں جو ہے اس سے اس کا مطلب ہے میں نااہل ہونے کے ناتا سے مجھ پہ اعتماد نہیں ہے تو اس نے بھی اسیفہ دے دیا تو ہمارے پاس پاکستان میں اٹرنی جنرل کو جب سپر سیٹ کیا جاتا ہے وفاق کی یا صوبے کی جانب سے تو پھر وہ اٹرنی جنرل مستعافی ہو جاتے ہیں اور یہاں ہمارے اٹرنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اجازت دی ہے وہ بھائی اجازت کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ سرٹیفیکیٹ دیں کہ آپ ناہل ہیں ناہل ہیں تب ظاہر ہے کون اٹرنی جنرل تو میں نے وہاں کھڑے وہ کھڑے ہو کے نہیں میں نے پیچھے دکاگر چونکہ میں خود اٹرنی جنرل رہا ہوں میں تو کبھی ایسا سرٹیفیکیٹ نہ دیتا بار کیا یہ ہوا تو انہوں نے کہا چلیں ان کو بھی سن لیتے ہیں اور اس انداز سے جو ہے پھر خاجہ حارس صاحب نے شروعات کی اور ابھی ہم پہلے ہی نکتے پر پہنچے تھے کیونکہ جسٹس شاہد وحید صاحب نے ایک بڑا نکتہ کیا تھا پیشلی تحریف پر بھی کہ آپ کا دائرہ اختیار جو ہے ان اپیلوں کے سماعت کا پیرگراف ستارہ میں اٹھارہ میں یہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ پریکٹس اینڈ پوسیجر ایک کی فیصلہ دیتے ہوئے اس میں خد و خال تائین کر دیئے اونلی اونلی اون او پویسچن آف رو تو جسٹس آج شاہد وحید صاحب نے کہا کہ اگر تو ایک دو آرہ ہو سکتی ہیں ایک کی تو پھر ظاہر ہے کہ آپ بتائیں کیا یہ قویسچن آف لاؤ ہے کہ وہ بھی صحیح ہے جو ہمارے پاس اپیل میں جن ججز نے ابتدان کہا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی رخ بھی ہو سکتا ہے تو کیا یہ جو ہے قویسچن آف لاؤ ہے پہلے تو انہوں نے کہا نہیں ہے ٹرینی جنرل ہے لیکن ایک جج صاحب نے جب کیا تو انہوں نے پھر ٹرینی جنرل کہا ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز اس فیصلے میں جو ان کے سامنے موجود ہے پانچ موزد سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا جنہوں نے کل آدم کیا ہے ان دو شکوں کو اور جنہوں نے واضح دو ٹوک کہا ہے کہ سیبلینز کا ٹرائل فوجی عزالت میں نہیں ہو سکتا ہے اور آج وہ ایک سال سے زیادہ جو ہے عزیت اور قرب میں ہے ہم نے استدا کی کہ جناب اس کو دے ٹو ڈے بیسس پر سنا جائے آج پھر ہمیں مایوسی ہوئی کہ آج انہوں نے ملتوی کر دیا اس تھوڑی سی سمات کے بعد کیونکہ آخری نکتہ میرٹ پر تو تھوڑا سا ہی ہوا تھا باقی تو ہماری مسلینز باتیں ہوتی نہیں لیکن آج انہوں نے ملتوی کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ جب بینچ اویلیبل ہوگی یعنی یہ سات ججز جب بیٹھیں یہ کیونکہ ایک مہینہ چھوٹیاں ہونے جا رہی ہیں آجان کے چھوٹیوں میں بھی ہو سکتا ہے یہاں تو رات کے بارہ بارہ بجے بھی عدالتیں لگی ہیں اور یہاں آزادی کا کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے وہ خاندان بیچارے لکے ہوئے ہیں پاکستان کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے خدا رہا خدا رہا اس کا فیصلہ کیجئے گا کیونکہ بہت ہی عذیت اور قرب میں ہے وہ خانبادہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے میں سے کسی کا بچہ اگر اس قیفیت میں ہوتا تو یقین کریں کہ ہم اٹھنے لائک نہ ہوتے تو ان جج صاحبان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ایک سو تین لوگ ہیں ان کے خانبادہ وہ کس عذیت اور قرب سے گزر رہے ہیں اور وہ خود کس عذیت اور قرب سے گزر رہے ہیں ہم عبیت کرتے ہیں اور اس قدا کرتے ہیں کہ خدا رہا چھوٹیوں میں بھی ایک مہینہ جو آپ کو چھوٹیاں ہو رہی ہیں ان چھوٹیوں میں بھی اس کیس کو سن کر اس کو یکسو کیجئے گا کیونکہ یہ لٹکے ہوئے ہیں بیچارے نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ اس جائیں گے نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ ملیٹری کورٹس پہ جائیں گے یکیس عدالت میں جائیں گے اور آج ہم نے جب اصدا کی کہ انہیں عام جیل میں ہی کم از کم بھیجتے ہیں انسانی صلوق ان کو انسان تو کم از کم سمجھا جائے جانور نہ سمجھا جائے کہ ہود پہنا کر آپ ان کو جو ہے کالے وہ ہتھکڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ کے آپ کڑیاں پہنا کر آپ ان کو رکھتے ہیں تو وہ بھی اٹھ کر چلے گئے ہم تبقہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے آئندہ سپریم پورٹ ان چیزوں کو دیکھے گی اور ان کا جو ہے ان کی وضیعت اور قرد سے ان کی چھٹکارہ ہوگا